السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذو الجلال ارشاد فرماتا ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعملہ کہ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے انسان کی تخلیق سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کی ذات جانتی تھی کہ اس انسان نے اپنی زندگی میں کس قدر عامل سالح کرنے ہیں لیکن آزمیش کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ دیگر مخلوق اس پر متعلق ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو نے انسان کو کس بنیاد پر خلافت عطا فرمائی ہے ہمارے ہاں عمومی طور پر زندگی کا جو ایک کنسپٹ ہے وہ حرکت ہے کہ جب تک وجود میں حرکت ہے جب تک انسان چلتا پھرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے اس میں زندگی ہے اور جب اس کے اندر سے حرکت ختم ہو جائے جمود آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہو چکا ہے لیکن اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو زندگی اور حیات کا جو ایک کنسپٹ ہے وہ اس سے کہیں دور ہے قرآن مجید فرقن حمید کی اندر اللہ تبارک و تعالی جلالہو رشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی جلالہو فرماتا ہے کہ وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کو نور دیا اب یہ آیہ قریمہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کی ذات کے بارے میں نازل کی گئی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا یعنی کفر سے اسلام کی طرف آپ جب آئے تو اللہ تبارک و تعالی جلالہو نے فرمایا کہ اب ان کی زندگی شروع ہوئی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جو ان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے یہ گویا کہ جو حقیقی زندگی اور حیات ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے جو کافر ہیں حرکت تو وہ بھی کرتے ہیں کھاتے تو وہ بھی ہیں پیتے تو وہ بھی ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی اس حرکت کو زندگی نہیں کہا گیا بلکہ مردہ کہا گیا ہے جس طرح کی سور باقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جلالہو ارشاد فرماتا ہے سمم بکمن عمی فہم لا يرجعون وہ بیرے ہیں گنگی ہیں اندے ہیں انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا جبکہ کافر سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی جلالہو اس کی نفع فرما رہا ہے چونکہ ان کا دیکھنا وہ دیکھنا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جلالہو کی ذات کی رضا شامل ہو ان کا بولنا وہ بولنا نہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جلالہو کی ذات کی رضا شامل ہو یا ان کا سننا وہ سننا نہیں جس کے اندر اللہ تعالی کی رضا شامل ہو تو اللہ تبارک و تعالی جلالہو نے فرمایا کہ ان کا بولنا سننا سب کچھ کرنا گویا کہ اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے بلکہ یہ یوں ہی ہے جیسا کہ یہ مردہ ہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اولائی کا کل انعامی بلہم عدل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتا رہے تو انسان کی زندگی جسم میں حرکت کا نام نہیں ہے کہ انسان چلتا پھرتا رہے تو کہے کہ انسان یہ زندہ ہے بلکہ اصل زندگی اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں ماں کی گود سے ہی وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ جو نور ایمان ہے وہ ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اپنی وحدانیت اور اپنے پیارے نبی عزرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے کی تفیق بخشی اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا تو یہ ہمیں ماں کی گود سے ہی حقیقی زندگی مل چکی ہے لیکن اس کے بعد اس زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنا اور اس کے اندر جو روحانیت ہے وہ پیدا کرنا اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس زندگی کو گناہ کی نظر کر دیتے ہیں یا ہم اس زندگی میں خوف خدا کو سینے میں رکھ کر خشیتِ الہی کو حاصل کر کے اللہ کی برگاہ میں سربا سجود ہو جائیں اور اپنی زندگی کو انمول سے انمول بنا لیں اپنی زندگی کی جو قیمت ہے ہم عبادت کر کے ریاضت کر کے اللہ کی حضور سربا سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں تو یہ یقیناً زندگی کی جو قیمت ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے اگر ایسا ہم نہیں کر پائیں گے پھر یاد رکھنا کہ یہ زندگی جو حقیقی زندگی ایمان کی صورت میں ہمیں ملی ہے ہم عاظ اللہ وہ زندگی پھر گناہوں کی نظر کر بیٹھیں گے اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کی برگاہ میں اس کا جواب دے ہونا ہوگا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں اپنے اس حقیقی زندگی کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی برگاہ کا قرب نصیب فرمائے اور اپنے مقبولانے برگاہ عزدی میں ہمارا بھی شمار فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ موسیقی